تمام دیکھنے اور سننے والا کو خوش آمدید اس ٹوٹوریل میں ہم ایک فوٹو فیکٹ پر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب کوئی امیج ہم نیوز پیپر سے جب سکین کرتے ہیں تو اس کی جو آلت ہوتی ہے اس کی جو لوک ہوتی ہے وہ کافی خراب ہوتی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے پرنٹنگ میں وہ بھی ٹھیک نہیں آتا تو اس کے لئے ہم اس کو کس طرح سے اس میں کنٹراز اس کا بڑھائیں گے کس طرح سے اس کو انہانس کریں گے ہم یہ اس ٹوٹوریل میں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے وہ امیج اپن کرتے ہیں جو ہم نے سکین کر کے رکھا یہ میں نے ایک امیج سکین کیا ہے اور اس کو میں میں نے یہ کیا اس کو اور اس کو اب ہم سب سے پہلے تجھے ہے کہ اس کو ہم نے جو اگل آ رو ٹھیک کرنا ہے رو ٹیٹ کے انویس امیج میں جا کر رو ٹیٹ کے انویس سب سے پر 180 تو اپ سائٹ ڈاؤن کرنا تھا تو 180 میں اس کو ہم نے پرائی کر دیا اور یہ اس کی ایمیج کی کوپی کی تاکہ ہمارے پاس بیک اپ بھی رہے اور ورنہ آخر میں جو ہم نے اس کا کمپیرزن کرنا ہے تو اس میں ہمیں آسانی ہوگی اس کو سب سے پہلے ہم کروپ ٹول کی مدد سے اس کا جو انگل آئیس کا وہ ٹھیک کریں گے یہ تھوڑا اس ٹائم ہمیں سیدھا کرنا ہے کیونکہ یہ جو اب سکین کیا گیا تو یہ سکینر میں ٹھیک طرح سے نہیں رکھا گیا تھا تو اس لئے اس کو ہم آسانی کروپ ٹول سے سیدھا کر سکتے ہیں کسی بھی ایمیج کے جو انگلز ہیں ان کو کرٹ کرنے کے لئے یقین انچواپ ٹول ایک یہ ساری کروپ ٹول ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے ہمارے لئے اور اس کو اپلائی کیا ڈبل کلک کیا دو وہ اپلائی ہو گیا جہاں ہم نے فینل کیا تھا اور اب یہ جو ہماری بیک اپ لئیر تھی وہ بھی اس پر بھی وہ اپلائی ہو گیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ بلکہ ہم اس کو کریں گے ڈیلیٹ کیونکہ ہمیں اس کو ساری اس کو انڈو کیا ایڈٹ پر جا کر سٹپ بیک ورڈ جی اس کو ہم یا رہنے دیتے ہیں اور اس کو اپرے لئیر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے ایمیج آجسٹمنٹس آٹو لیول شیفٹ کنٹرول ایل اس کی شوٹ کیا ورنہ یہاں سے بھی اس کو ایمیج آجسٹمنٹس آٹو لیول سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اپلائی ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو واضح فرق تھا ہمارا یہ ہماری اوڈیجنل لیئر اور یہ ہمارا جو ہم نے اس پر اپلائی کیا لیکن یہ جو بلیکنس اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں ایمیج آجسٹمنٹس اور اس میں ہوگا جی کروز جی یہ کروز سے ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جو شیڈ ہے کنٹرول ہم اس کی شوٹ کیا اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ہم نے اس کا جو یہ بلیکنس ہے اس کا پورشن یہ تھوڑا کم کرنا ہے یہ جو شیڈ ہے بلیکنس کا تو یہاں پر ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے باس جی اس طرح کا یہ میرے خیال سے یہ شیک رہے گا بس اتنا اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے میں نارمل لگے یہ نہ لگے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ اس پر وائٹ ناس کا فقت دے دیا اوور سیچوریٹری اس کو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں ورنہ وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اب ہم نے اس پر یہ کرنا ہے کہ فلٹر پر جا کر ہم اس کو کر دیتے ہیں فلٹر نوائز اور اس پر ڈسٹ ڈسکریچیز یہ جس امیج میں کافی سر نشانات ہوں اس کے لیے جے ہم استعمال کرتے ہیں ریڈیسوس کا بندہ رہنے دیں تاکہ اتنا ہلکا سا سر ہو جس میں یہ آپ پریویو میں دیکھ لیں کہ وہ ہلکا سا اس کا شرپ نیس بلکل بلکل ہو رہی ہے اس کو ان کوکی کیا اور اس طرح کا ایک اپنگ اور بھی ہمارے پاس فلٹر 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 نوائز اور میڈین اس میں جو آخری اپشن ہے اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم اس کا اپلیڈیس ایک ہی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جیمجہ زیادہ بلار نہ ہو جائے اور وہ پھر کلیر نہیں رہ گیا اس کو اکے کیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی ایمیج میں سے جب ہم نے اس کا جو جو پورشن ہم نے ہائلٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بیگرونڈ سے سپرٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی 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 ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں اس کو بیگرونڈ سے تھوڑا سپرٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ جو ہمارا ہی میں جائے اس کو شیفٹ پریس کیا اور یہ پورشن بیچ میں اٹھ کیا اور آرڈ کی پریس کی اور یہ تنا پورشن بیچ میں سے ایریز کر دیا ڈرائگ سے لیفٹ کلک کرتے ہوئے اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا بھی پورشن تھوڑا سا ڈرائگ یہ منس کر لیتے ہیں یہ تنا جی اور اب ہم اس کو یہ کریں گے کہ یہ جو ہمیں بیگرونڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا بلر کر لیتے ہیں جب ہم اس کو تھوڑا سا بلر کریں گے تو جو ہمارا پورشن ہے ایمیج والا جہاں کہ یہ چند یہ حضرات کڑے ہیں یہاں پر تو جب ہم بیگرونڈ کو بلر کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو فرنٹ پورشن ہے یہ تھوڑا سا اس کی نسبت چھار پہنچے گا اس کو ہم دیکھ لیں کہ بیگرونڈ جو ہے اس میں ہمارا افیکٹ کافی یہاں سے زیادہ نظر آ رہا ہے اس کو یہاں سے دیکھ لیں کہ وہ بیگرونڈ جو ہے وہ اس کو ہم اس حساب سے کریں گے کہ ہمیں جو بیگرونڈ ہے وہ بلکلی ساپ رہنا لگے اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو سیلیکشن اس کی ختم کی کنٹرول ڈی شاوٹ کی ہے اس کی ورنہ آپ سیلیکٹ پر جا کر بھی اس کو ڈی سیلٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو سیلیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں ایڈٹ انڈو ڈی سیلیکٹ کیونکہ ہمیں جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں یہ بلکلی سیلیکشن چاہیے تو وہ سیلیکشن لائے دوبارہ سے انڈو پر جا کر یہ سوری ایڈٹ پر جا کر انڈو آخر جو کمانڈ تھی ہماری جو میں نے جہاں کلک کیا تھا تو وہ سیلیکشن ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے ہم نے ایکٹیوئر کیا اور سیلیکٹ پر جا کر اس کو انڈورس کر دیتے ہیں شیفٹ کنٹرول ہے اس کی شاوٹ کیا اب جو اس کے لاوہ بیک گرونڈ کے جو ہمارے جو یہ جو ایمیج کا ہونا ہے تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں فیلٹر شارپن اور انشارپ ماس کب سے آخر میں اور اس کو مپن کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے پریویو یہاں سے اس کو انڈ رکھتے ہیں اور یہاں سے ہم ریڈیس بان پانٹ زیرو پکسل ترشولد زیرو لیولز اور یہ جو اماؤنٹ ہے اپنی ایمیج کے ساتھ سے اس کو آپ کم جزیادہ کر کے اس کو آپ زیادہ کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ اتنے زیادہ شارپ ہو گیا کہ وہ جو بیٹ میں پیچز تھے مختلف کلرز کے وہ بھی مائے ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اس کو اترازہ شارپ نہیں کرنا اپنے امیج کے ساتھ سے دیکھ لیتے ہیں یہ انڈرڈ کے قریب یہ نانٹی سکس آئیس ٹائم نانٹی سکس پرسنٹ اور اس کو اکے کیا اور یہ ہمارا جو کام تھا یہ مکمل ہوگا سلیکٹ پر جا کر اس کو ڈی سلٹ کیا اور ہمارا کا مکمل ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلے امیج تھا اس کے کیا حالات تھے اور ہم کیا حالات ہیں پھر اوپر والی لیر کو آف کیا اور یہ دیکھیں آپ کے جب سکین کیا گیا تھا تو اس میں کافی زیادہ سکرچز بھی تھے اور وہ کلیر بھی نہیں تھا اور اس کے کلر بھی جو بلکل ڈالا رہے تھے اور اس پر ایک گری ٹون جو ہے اس پر ہمیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کلرز اس کے بہت مدب نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو مختلف آپشن کے ساتھ اس کو ہم نے تھوڑا اس پر کچھ اپشن ڈپلائی کی تو ہمارا جو امیج تھا وہ کافی بہتر ہو گیا اور اب امید ہے کہ جب ہم اس کا جو پرنٹ آؤٹ کریں گے اس کو پرنٹر سے یا پرنٹنگ کے لئے بیجیں گے تو اس کا جلد جو ہمارا اوریجنال امیج تھا اس سے تو کم از کم کافی بہتر ہے گا امید ہے کہ یہ جو فوٹو فیکٹ تھا آپ کو یہ پسند آئے گا کیونکہ جو نئے کرنے والے ایڈو بھی فوٹو شاپ میں جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے نئے نئے جب کرتے ہیں تو ان کو یقینا سکیننگ کو پرنٹنگ کے لئے اس کو ٹچنگ کرنے کے لئے یقینا کافی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ہی دیکھے یہ نئے کرنے والوں کو کسی یا تک انچالا ضرور فادہ بچائے گا پھر ملتے ہیں